جی ڈیئر ویور اسلام علیکم اینڈ کم بیک پی پی ایسی اوفیشنل چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو میرا ٹوپی کے یہ پوسٹ مین کا ہونے والا 12 فروری 2023 کو کریچی ریجن میں کمپلیٹلی سول پی پر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کر دیں اب بڑھتے ہیں کوئیسی نمبر ون کی طرف بغیر وقت ضائع کی ہوئے جی کوئیسی نمبر ون تھا کہ تا برین آف اینی کمپیوٹر یعنی کمپیوٹر کا دماغ کس کا بولا جاتا ہے وہ بولتے ہیں سی پی ایو کو سی پی ایو کیا بری بیشن کہتا ہے سینٹرل پورسیسنگ یونٹ تو سی پی ایو کنسسٹ ہوتا ہے دو چیزوں کو پر مجتمع ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ارثمیٹک لوجنگ کنٹرول اینڈ انپوٹ اور پورٹ اور اس کے بعد یہ سپیسیف انسٹرکشن پروگرم جسے اے ایل یو کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کہ اللہ المائٹی سیڈ اللہ المائٹی سیڈ وی ویل ٹیسٹ یو فیدھ ہنگر اینڈ فیر ہو اسٹیبلش بیعت المال بیعت العمال کتنے بنایا تھا عزرت عمر نے یعنی بیعت المال ان عربک ٹرم کین بی ٹرانسلیسر ایز یعنی حوز او منی یا حوز او ویل تھا بیعت المال کو حوز او منی بھی کہتے ہیں اور حوز او ویلت بھی کہتے ہیں تو بیعت المال جو ہمارے سینگڑ خلیفہ تھے حضرت عمر بن خطاب نے اس کو بنایا تھا اور اس کی کسٹڈی کن کو دی تھی ان کو بنایا تھا حضرت یعنی عبداللہ بن مسعود کو what is the meaning of امام مفصل امام مفصل کا مطلب کہتا belief in detail تو آپ دے سایتے ہیں امام مفصل کی سات قسمتیں faith in god, angel, books, profit, judgment and god تقدیر next the government should provide attractive tax to incentives to create market for quality good next question چوز دا misspelling word آپ نے اس میں دیکھنا ہے جو misspelling word کس کی انٹیوشن t-u-t-t-i-o-n next step if we manage to conserve our national resources we would leave a better plan for our children he would not understand the judge awarding her the first prize because he thought that her performance was quiet and medious one day you will repeat یعنی one day you will repent over what you have done can you tell me why you did not speak that آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ سچ کیوں نہیں بھو رہے ہیں next ہے کہ سندھی لینگوئی میں سب سے پہلے قرآن کو کس نے ترانسللل کیا تھا اخوند عزیز اللہ نے تو اس کے مطلق آپ ڈیٹیل بھو سکتے ہیں تے اخوی یعنی شاہ عبدالقادل جلانی ان شاہ رفیو دین ترانسللیٹ دا قرآن ان اردو لینگوئی ان فرسٹ ٹائم اٹھانوز چھبی شاہ ولی اللہ واضفادر شاہ عبدالقادر اور دا حولی قرآن واضفادر فرسٹ ٹائم ترانسلیٹ ان اردو شاہ عبدالقادر واضفادر شاہ رفیو دین یعنی موذل القرآن دا قرآن واضفادر فرسٹ ٹرانسل پر ان پنجابی پنجابی میں سب سے پہلے قرآن کو کس نے ترانسللل کیا تھا توقیر امام خان نے اور سندھی لینگوئی میں سب سے پہلے کس نے ترانسللل کیا تھا اخوند عزیز اللہ نے اور انگلش لینگوئی میں جوج سیڑنے کیا تھا اور سندھی لینگوئی میں انڈیا میں سب سے پہلے یہ سندھی لینگویج میں ٹرانسلٹ کیا گیا تھا کعبہ میں سب سے پہلے بڑا بوت اس کا نام تھا حبل حضرت عثمان تھی سب سے پہلے حفظ جس نے حفظ کیا تھا جو حضرت حفظہ بنت عمر تھی یہ عورتوں میں سب سے پہلے حفظ کرنے والی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حج کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج کیا تھے اور چھار عمرے کیا تھے جو حج نو حجری میں فرض ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس حجری میں حج کیا تھا حضرت بلال کالڈ فرسٹ زان حضرت بلال نے سب سے پہلے زان فجر کی دی تھی تو حضرت بلال فرسٹ زان فجر پہ زان کا فرض ہوئی تھی وان حجری میں تو بلال کو کیا بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے موظم بنایا تھا تیٹرو بلال ابن ربا یعنی سعید الموزدین بلال ابن ربا پائنسو اسی میں پیدا ہوئے تھے سعودی ریبیا میں اور دو مارچ چھین سو چالی میں دمکش سریعہ میں یہ دنیا سے رخصت ہو گئے نیکس ہے تا خوب مینی ڈویزن آرین سندھ سندھ میں کتنی ڈویزن سندھ کی سات ڈویزنیں ہیں پاکستان کی نیوی کے ہیڈکارٹر کہاں پا ہے وہ اسلام آباد میں تو پاکستان کی نیوی کے ہیڈکارٹر اسلام آباد میں تو نیوی کا بنائی گی تھی چودہ گست انیس سندھ سندھ میں اس کے جو مجودہ جوائنٹ چیز سٹاف ہیں اس کا نام ہے شیر شمشاد مزہ جو اس کے پہلے سی سی وہ جیفرڈ جیمس دی جو ایڈمیرر محمد صدیق تھے یہ فرسٹ مسلم جوانسٹیو آف نارمی تھے فرسٹ ریکارڈڈ پاٹرین اردو اردو کو سب سے پہلے کس نے ریکارڈ کے تھا امیر خسرو نے تو دا فول نیم امیر خسرو عبدالحسن یمیمو تین خسرو خسرو is credit invention of the sitar امیر خسرو انڈر دا دیل سطن امیر خسرو بورنوے تھے بانو سرپر میں اور تیرہ سو پچیس میں یہ دنیا سے رخصت ہو گیا ٹھیک ہے اور جو بابا فرید تھے یہ فرسٹ پنجابی پوئٹ تھے اور علامہ کبال نیشنل پوئٹ آف پاکستان ہے وین پاکستان انٹرڈیو نیشنل ایڈینٹری کارڈ پاکستان نے نیشنل ایڈینٹری کب انٹرڈیوز کر رہا تھا انیس سو تھیتر میں تو نیشنل ایڈینٹری کارڈ انیس سو تھیتر میں آیا تھا ٹھیک ہے یا آرٹیکال تیس کے تحت اور یہ ایک پیپر کو پر لکھا گیا تھا اور یہ کمپیوٹر آئیز یہ کب ہوا تھا یہ دو ہزار میں ہوا تھا اور دو ہزار بارہ میں سمارک آڈ ہوا تھا یہ پہلی دفعہ سمارک یعنی ایڈیٹا ہو گا یعنی ظلفکار لی بھٹو کے دور میں اس کو فرسٹ ملی تھی نیکسٹ ہے کہ ویریدہ شندر پولو فیسٹیوال سپونڈو پین جو فیسٹیوال ہے کہاں انویلی ملائی جاتی ہے یہ گلگت پالیستان میں یہ سندر فیلو یہ سپورڈ فیسٹیوال ہے یہ ساتھ جولائی سے شروع ہوتی ہے یہ انیس سو تیس میں بنائی گی تھی اس کے فونڈر تھے کلونل ایون ہیلی کوپ تھے نیکسٹ ہے اس سیٹی اس کارڈ دا گیٹ وے آف پاکستان تو کریچی اس کارڈ دا گیٹ وے آف پاکستان چوز دا ورڈ کریکس پیلنگ جو المائٹی المائٹی واتی دا سنونیم اس تا الارڈ الارڈ کا مطلب ہوتا ہے واج فل چوز دا ورڈ کریکس پیلنگ ورڈ ڈی سائیڈ ڈی سائیڈ ویچ او دا فولنگ اٹونیم اس تا کولڈ بلائیڈر اس کے اندے ہیں مرسی فل وو ایڈر دا سینگڑ زان فار فرائیڈ پر حضرت عثمان نے سینگڑ ازان فرائیڈے کی ایڈ گی او مینی نمبر ہوتا مکی سورت مکی سورتوں کی طاعت مکی سورتوں کی طاعت چیاسی ہے او مدنی سورتوں کی طاعت اٹھائیس ہے ٹوٹل کتنی بانگی ایک سو چودہ دا فورت پیلر اسلام جو فورت پیلر اسلام وہ ہے فیسٹنگ یعنی روزہ اسلام کا چوتھا ستون روزہ رکھنا ہے تو ٹوٹل اس کے پانچ پیلہ ہے یعنی شاہدین کلمہ دوسرا ہے سلات تیسرا ہے زکاة اور چوتہ ہے سوم اور آخری ہے حج نماز ترابی کیا ہے نماز ترابی سنت ہے ہوں مینی رکو آردر حلی قرآن قرآن جید میں کتنے رکو ہیں پائنسو اٹھاون رکو ہیں یعنی نیلن ویلی از لیکیٹر نیلن ویلی ازاد کشمیر میں واقع ہے نیلن ویلی کشمیر ریجن آف انڈیا پاکستان نیلن ویری اورگنیٹر یعنی بندی پورا ڈسٹرک آف نورت جمو اینڈ کشمیر انڈیا سننیم میں ہوتا بریف بریف کو مطلب ہوتا ہے شوٹ یعنی شوٹ جھے بولتے ہیں اٹونیم میں ایکسپینڈ ایکسپینڈ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا اور یعنی کنڈینس کا مطلب ہوتا ہے مقصر کرنا which of the following is the official language ڈیکلیر انڈی فیفٹی سے انیس سپن کے اینڈ کتا ہے کونس افیشل اینڈ اینڈ بنگالی انیس سو تیاتر کے اینڈ کتا ہے صرف ہماری جو لینگویج تھی وہ تھی اردو پاکستان میں ہوتا پلوگم تربت تربت بلوچستان is one of the ہوتا سیٹ ان ساہوڈ ایشیا تربت is ریکوائیڈ تیمپریچر پاکستان تو یہ تھا آپ کے سامنے ہونے والا کمپلیٹلی سول پیپر جو پارا فروی دو ہزار تیس کو پوسٹ مین کا پیپر کریچریزم لے گئے تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کے لائک شیئر کمنٹ کر دیں آپ اس کے سامنے مجھے اجازت دیں اللہ حفظ و ناظر